موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ گفتگو رمضان المبارک کے سلسلے میں ہو رہی ہے کچھ باتیں ہم پچھلی مجلس میں آپ سے عرض کر چکے ہیں مزید کچھ باتیں آج کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کریں گے رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے جو عامال کتاب و سنت میں آئے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں رمضان کے عامال میں ایک بہترین عمل ہے عمرہ یوں تو عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں پورے بارہ مہینے کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی تاریخ میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں یعنی بیت اللہ کا تواف اور صفہ مروہ کی سعی بالوں کا کٹانا یہ عمرہ ہو گیا تو عمرہ کا یہ عمل آپ کسی بھی مہینے میں پورے سال کر سکتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں عمرہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے بخاری میں اٹھارہ سو تریسٹھ نمبر پر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ حج کرنا ہے یا میرے ساتھ حج کرنا ہے کتنی بڑی اہمیت ہے رمضان کے عمرے کی اس لئے اللہ تعالیٰ نے جنہیں وہ ساتھ دی ہے جن کے پاس مالی حیثیت ہے وہ رمضان میں عمرہ کا احتمام کریں تو یقیناً ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کسرت دعا رمضان کا مہینہ کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساعت ہر آن قبولیت کی ہے اس لئے کسرت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں دعا کا احتمام کیا جائے سورہ بقرہ میں جس مقام پر اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام بیان کیے ہیں وہاں درمیان ہی میں ایک آیت ہے اس سے پہلے بھی روزے کے احکام ہیں اور اس کے بعد بھی آیت یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے بہت پیاری آیت ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں رمضان کی احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کریم میں درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ارشاد فرما دیا یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اس لیے رمضان کے مہینے میں دعا کا احتمام خاص طور پر کریں دعا کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کرتا ہے اس کے اندر سے قبر و غرور تکبر ختم ہو جاتا ہے گھمن اس کا نکل جاتا ہے عاجزی اور انکساری اس کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس پر اپنی عبدیت واضح ہو جاتی ہے کہ میں محض بندہ ہوں مجبور بندہ ہوں میں سائل ہوں مانگنے والا ہوں میں فقیر ہوں محتاج ہوں اور اللہ رب العالمین غنی ہے سارے انسانیوں کی یہی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اللہ کے محتاج ہو تو رمضان کے مہینے میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ہم اسے ضائع نہ کریں بلکہ ذکر و اذکار میں تلاوت قرآن کریم میں اچھی باتوں کی تلقین میں اور دعا میں گزارے اسی طرح رمضان میں ایک بڑا نیک عمل افطار کرانا ہے افطار کا معنی ہے کھول دینا یعنی جو ہم نے روزہ رکھا ہے اسے کھول دیا جائے جب رمضان کی مناسبت سے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں روزہ کھولنا مراد ہوتا ہے روزے داروں کا روزہ افطار کرانا یہ بڑا نیک عمل ہے آپ بھی روزے سے ہیں دوسرے بھائی بھی روزے سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حیثیت سے بھی رکھا ہے آپ اپنی اسی حیثیت کے ساتھ لوگوں کا افطار کرائیں اور افطار یعنی اس جملے سے مقصدی ہے کہ اگر آپ کے پاس افطار کرانے کے لئے صرف خجور ہے یا ایک گلاس پانی ہے تو اسی سے آپ کسی کا افطار کرا دیں گے تو عجر حاصل ہو جائے گا افطار کرانے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کھلائیں یا دسیوں قسم کے انواع و اقصان کے سامان کا انتظام کریں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ایک خجور سے بھی آپ نے افطار کرا دیا ہے تو وہ عجر حاصل ہو جائے گا پانی پلا دیا ہے کسی روزے دار کو افطار کے وقت ہوتے ہی تو آپ کو افطار کرانے کا عجر اور اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے ترمیزی میں آٹھ سو سات نمبر پر ہے فرمایا یعنی جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کے برابر عجر ملے گا اور اللہ رب العالمین روزے دار کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا آپ خود روزے سے ہیں آپ نے کسی ایک روزے دار کا افطار کرا دیا ایک خجور اسے دے دی یا پانی کا ایک گلاس یا ایک بوتل آپ نے اسے دی افطار کے لیے اور اس روزے دار نے افطار کر لیا تو حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر عجر ملے گا اور جس کا افطار آپ نے کرایا جس کا روزہ آپ نے کھلوایا ہے اس کے روزے میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی یعنی اس کے عجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی کتنی بڑی فضیلت ہے تو افطار کرانے کا احتمام رمضان کے مہینے میں ہمیں حسب استطاعت کرنا چاہیے اور یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کو بہت بڑا احتمام کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک خجور سے بھی آپ افطار کرا دیں گے تو انشاءاللہ اس عجر کے مستحق ہو جائیں گے ایک گھوٹ پانی سے بھی افطار کرا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس عجر کے مستحق ہو جائیں گے تو افطار کا احتمام کریں اسی طرح رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا احتمام کریں رمضان کا مہینہ خیرخاہی کا مہینہ ہے غمخاری کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے غریبوں کی خصوصیت کے ساتھ دیکھ بھال کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا احتمام بھی عام دنوں سے زیادہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بخاری شریف میں انیس سو دو نمبر کی حدیث اور مسلم شریف میں تئیس سو آٹھ نمبر کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر و کانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل فا اذا لقیه جبریل علیہ السلام کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے فلا شعبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز آتی تھی تو آپ اسے فورا غریبوں میں تخصیم فرماتے تھے ایک رات بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے تو فرمایا گیا اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخی آپ اس وقت ہوتے تھے جب رمضان میں آپ سے جبریل کی ملاقات ہوتی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جائے کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا سلسلہ عام دنوں کے مقابلے بڑھا دیا کرتے تھے تو رمضان کا صدقہ و خیرات کے تعلق سے بھی بڑا گہرہ معاملہ ہے اور رمضان اور صدقہ و خیرات کا آپس میں بڑا تعلق ہے اس لئے رمضان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے رمضان کے مہینے میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے صدقہ و خیرات کا احتمام کرنا چاہیے رمضان کے نیک عامال میں ایک عمل ہے اعتقاف اعتقاف اپنے آپ کو کسی جگہ روک لینا ٹھہرا لینا اس کا نام ہے شرعہ استلا میں مسجد کے اندر کچھ ایام کے لیے رک جانا ٹھہر جانا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے اعتقاف کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے بعد روایتوں میں پورے مہینے کا ذکر بھی ملتا ہے اور جو آپ کی حیاتِ طیبہ کا آخری رمضان تھا اس میں آپ نے دو اشروں کا اعتقاف فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اعتقاف کرتے تھے اور آپ کی ازواجِ متحرات بھی اعتقاف کرتی تھے بخاری میں دو ہزار چھبیس نمبر پر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے حتی کہ آپ کی وفات ہو گئی آپ اللہ تعالی سے جاملے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواجِ متحرات اعتقاف فرمایا کرتی تھیں اعتقاف کا عمل یہ بہت بڑا عمل ہے امت کے افراد پر یہ فرد سنت علل کفایہ ہے یعنی اگر علاقے کے چند لوگ مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں تو یہ سنت پورے علاقے کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے اس لئے کچھ نہ کچھ افراد کو اپنے علاقے کی مسجد میں اعتقاف کا احتمام کرنا چاہیے خواتین بھی اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں لیکن ان کی لئے بھی مسجد میں بیٹھنا ہے گھر میں نہیں اعتقاف مسجد ہی میں ہوتا ہے گھر میں نہیں ہوتا ہے اعتقاف میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اللہ کی گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے اس کی چوکٹ پر بیٹھ گیا ہے کہ اب میں اپنے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کی توفیق تجھ سے مانگنے آیا ہوں اپنی مغفرت کرانے کے لئے حاضر ہوا ہوں اب تیرے در پر تیری چوکٹ پر آ کر بیٹھ گیا ہوں یہ کیفیت اعتقاف والے کی ہوتی ہے تو اعتقاف کو احتمام بھی رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث ہے جس میں پانچ باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں اور ان پانچ باتوں کا تعلق ہماری زندگی کے مختلف حصوں سے ہے اور رمضان کے ساتھ بھی ہے اور رمضان کی علاوہ بھی ہے اس حدیث میں جو میں بھی آپ کے سامنے ارز کروں گا رمضان کی مناسبت سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کو ہم سمجھیں مہینے کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی کے لمحات کو ہم سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اغتنم خمساں قبل خمساں شبابا کا قبل حرمک وسحتی کا قبل سقمک وغنا کا قبل فقرک وحیاتا کا قبل موتک پانچ باتوں کو اور ایک بات ہے وہ فراغا کا قبل شغلک پانچ باتوں کو غنیمت سمجھو پانچ سے پہلے شبابا کا قبل حرمک جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے یہ بہت قیمتی بات ہے اگر ہم سمجھیں اور غور کریں تو بہت قیمتی بات ہے جوان آدمی کے اندر جو طاقت اور قوت عظم اور حوصلہ ہوتا ہے کسی بھی چھوٹے بڑے کام کو انجام دینے کا وہ بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد باقی نہیں رہتا ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں نوجوان اپنی جوانی کو اور اپنی طاقت اور قوت کو رمضان کے مہینے کی فضیلت حاصل کرنے میں لگائیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے میں لگائیں پاک کر لیں اپنے آپ کو طہارت حاصل کر لیں تذکیہ کرالیں اپنا یہ بہترین موقع ہے اسی طرح دوسرا جملہ ہے وسحتی کا قبل السقمک تندرستی اور صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے صحت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کا فضل ہے بیمار ہوتا ہے آدمی تو کئی دفعہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہتا کبھی ایسی کیفیت کو پہنچتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتا کبھی ایسی کیفیت کو پہنچتا ہے کہ وہ پدو نہیں کر پاتا بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ رکھیں تو صحت مندی کا زمانہ تندرستی کا زمانہ غنیمت ہے صحت یابی کی حالت میں رمضان آپ کو ملا ہے تو اسے اللہ کا انعام سمجھئے اور رمضان کے ایک ایک وقت کا صحیح استعمال کیجئے تیسری چیز اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ مالداری کو غنیمت سمجھو محتاج ہونے سے پہلے اللہ اکبر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مالداری دولت پیسہ آرام آسائش یہ سب اللہ رب العالمین کا انعام ہے ہمیں اس انعام کے حصول کے بعد تکبر اور گھمن کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں اور جو دولت جو پیسہ ہمارے پاس ہے اس کا صحیح استعمال کریں پیسے کا صحیح استعمال یہ ہے جو حلال ذرائع سے آپ نے حاصل کیا ہے کہ اپنے اہل وعیال کی جائز ضرورتیں پوری کریں قریبی رشتے دار جو غریب ہیں ان کے حقوق ادا کریں پڑوسیوں میں اگر کوئی مستحق ہے انداد کا تو اس کی انداد کریں یعنی سماج کے معاشرے کے کمزور طبقے کی مدد کرنے پر توجہ مفضول رکھیں اور جیسا کہ بھی گفتگو میں آپ نے سنا کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کے سلسلے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ کیفیت اختیار فرما لیتے تھے صدقہ و خیرات کرنے میں تو اللہ نے دولت دی ہے پیسہ دیا ہے اور رمضان کا مہینہ آپ پا رہے ہیں تو اس پیسے کو اس دولت کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی مدد میں غریبوں کی مدد میں بیواؤں کی مدد میں یتیموں کی مدد میں اور کمزور طبقات کی مدد میں خرچ کریں غریب بچوں کی تعلیم پر کچھ رقم مختص کر دیں کہ غریب بچوں کی تعلیم ہم کریں گے دو بچوں کو تین بچوں کو جو بھی آپ کر سکتے ہوں کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ مالداری کو غنیمت سمجھو محتاج ہونے سے پہلے اس کے بعد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ الشُّغُ لِكَ فرصت کے وقت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے فرصت کا وقت جب بھی آپ کو میسر آئے تو اسے غنیمت سمجھئے مشغول اور مصروف ہونے سے پہلے تک جب آدمی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے مشغول ہوتا ہے آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں دکان میں مصروف ہیں نوکری ڈیوٹی پر مصروف ہیں وقت نہیں مل رہا ہے آپ کو تو یہ الگ بات ہے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے چوبیس گھنٹے میں جو بھی فرصت کے لمحات ہیں ان کو غنیمت سمجھے فرصت کے لمحات کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں فرصت کے لمحات کا استعمال کیا ہے کہ آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں آپ دین کی دعوت کا کام کریں آپ دین سیکھنے اور پہنچانے کا کام کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کا کام کریں اپنے گھر میں درسِ قرآن کا احتمام کریں اپنے گھر میں سیرت کی کتابیں پڑھنے کا احتمام کریں اپنے گھر میں دینی احکام و مسائل بیان کرنے کا احتمام کریں فرصت کے وقت میں دوستوں کے مجلس میں ہیں تو وہاں بھی آپ فرصت کے وقت کا صحیح استعمال کریں بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ فرصت کے وقت کو ہم سیاسی باتوں میں سیاسی تفسروں میں یا کسی کی غیبت یا چغلی میں ضائع کر دیتے ہیں تو فرصت کے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہم سیکھ لیں تو یقینا ہمارا بڑا فائدہ ہوگا رمضان کے مہینے میں بھی جب بھی آپ کو فرصت ہو تو اپنے اس فرصت کے وقت کا استعمال صحیح طور پر کریں پانچویں اور آخری بات یہ ہے تم اس زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے موت پر حق ہے ہر ایک کو موت سے ملاقات کرنی ہے تو جو زندگی ہے ہماری کم ہو یا زیادہ ہم اسے غنیمت جانے اور زندگی کے لمحات کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں ہم نے اگر یہ کر لیا اور سیکھ لیا کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے ہم اس زندگی کے وقت کو کس طرح گزاریں ہم پر اللہ کا حق بھی ہے ہم پر بندوں کا حق بھی ہے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں رہتے ہوئے وقت کا صحیح استعمال سیکھیں اور رمضان کا مہینہ پائیں تو زندگی کے اس بہترین وقت کو جو ہمیں نصیب ہوا ہے جو ہمیں میسر ہوا ہے اس کا صحیح استعمال کریں تو ان گزارشات کے ساتھ میں پھر آپ سے ارز کروں گا کہ رمضان کے مہینے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس کا صحیح طور پر استعمال کریں اور رمضان کی جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو انجام دیں بجا لائیں تاکہ رمضان کی پوری فضیلت حاصل ہو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بدعا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے معروف روایت ہے اور ممبر پر آپ تھے ممبر پر چڑھتے ہوئے بدعا یہ تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اللہ کو راضی نہ کرے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرالے وہ شخص حلاق و برباد ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہا میرے بھائیوں اور بہنوں اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے کو کسی بھی طرح سے ضائع نہ ہونے دیں اس کا پورا فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمارے نام اعمال میں رمضان کی نیکیوں کا عجب شامل ہو اور کل قیامت کے دن ہمیں کسی بھی طرح کی شرمندگی اور افسوس کا مو نہ دیکھنا پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہماری نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمالے اور ہمیں رمضان کی فضیلتوں کو برکتوں کو رحمتوں کو مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحبد للہ رب العالمین موسیقی